بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی چند دن پہلے ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام کیا تھا زیتون کے تیل اور انجیر پر الحمدللہ میں وہ نسخہ اپنی والدہ صاحبہ کو بھی استعمال کروا رہا ہوں انجیر لینے میں بازار گیا دکان پر دیکھا دو طرح کی انجیر پڑی تھی ایک دارک کلر کی تھی اور دوسری سفید تھی صاف ستری تھی میرے پوچھنے پر دکان دار نے بتایا کہ یہ جو انجیر آپ کو صاف ستری نظر آ رہی ہے اس کو کیمیکل لگا کر صاف کیا گیا ہے جبکہ جو دوسری انجیر ہے وہ خالص ہے مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اس کو کیمیکل لگا کر صاف کیا گیا ہے میرے پوچھنے پر کہ کیا یہ سلفر والی انجیر ہے تو وہ کہتا جی بلکل یہ سلفر والی کیمیکل والی انجیر ہے آپ یہ نہ لیں بلکہ دارک کلر والی لے لیں یہ ٹھیک ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بازار میں ملاوٹ اور کیمیکلز عام ہیں آج کے پروگرام کے توسط سے میں آپ لوگوں کو یہ آگاہی دینا ضروری سمجھتا تھا کہ چیزیں خریدتے وقت ان کے رنگ اور ان کی شکل پر نہ جایا کریں بلکہ یہ دیکھا کریں اور تحقیق کیا کریں کہ کونسی چیز خالص ہے وہی خریدا کریں اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی انجیر خریدیں ہمیشہ ڈارک کلر والی انجیر خریدیں سفید کلر میں صاف ستری انجیر نہ خریدیں اس کو کیمیکل لگا ہوتا ہے یہ تو تھی چھوٹی سی بات انجیر خریدنے کے حوالے سے اب میں آپ کو انجیر کے مختصر فوائد بھی بتا دیتا ہوں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انجیر فائبر ویٹیمنز اور منرلز سے بھرپور ہوتی ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انجیر کی قسم کھا کر اس کی آفادیت کو واضح کیا انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے اس کے بے پناہ فوائد ہیں لیکن سب سے زیادہ فائدہ اس کا میردہ اور بواسیر کے مریضوں کو ہوتا ہے یہ پیٹ کو نرم کرتی ہے بلغم اور ریشہ کو پتلا کر کے نکالتی ہے انجیر پرانی سے پرانی قبض کا بھی خاتمہ کرتی ہے ایسے لوگ جو سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو بواسیر ہو جاتی ہے میردہ کی بدحضمی قبض کی شکاید رہتی ہے وہ انجیر کو ضرور استعمال کریں یا پھر ایسے لوگ جو بازاری کھانے یا تیز مرچ مسالوں والے کھانے کھا کر اپنے میردہ کا بیڑا غرق کر بیٹھے ہیں وہ بھی انجیر کو استعمال کر کے اس مسئلہ پر قابو پا سکتے ہیں کیونکہ انجیر کے استعمال سے میردہ کے زخم بھی ٹھیک ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی انجیر کے بے پناہ فوائد ہیں اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے ہائی بلڈ پیشر کو کم کرتی ہے اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے انجیر کے اندر قدرتی بھی کمپلیکس پایا جاتا ہے جس سے خون کی کمی دور ہوتی ہے نیا خون بنتا ہے کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے سستی کا خاتمہ ہوتا ہے بڑھاپا جلدی نہیں آتا یہ تو تھے اس کے مختصر فوائد اب ہم چلتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے طریقہ کی طرف رات کو سونے سے پہلے تین عدد انجیر صاف کر کے دھو کے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر نہار مو تین عدد انجیر چبا چبا کر کھا لیں اور پانی پی لیں لیکن شوگر کے مریض انجیر میں بھیگا ہوا پانی استعمال نہ کریں وہ صرف انجیر کھائیں اور پانی کو پھینک دیں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام انجیر کے حوالے سے امید ہے آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہوگا پروگرام سے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام